بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حجاج بن یوسف کے دور کی بات ہے اس کے پاس بغاوت کے مرتقب کچھ قیدی لائے گئے حجاج نے ان سب کے قتل کا حکم دیا مگر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ ایک قیدی قتل ہونے سے رہ گیا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا حجاج نے حکم دیا کہ قتل کا سلسلہ روک دیا جائے پہلے نماز ادا کی جائے حجاج کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے اپنے نہایت محتمد سالار قتیبہ بن مسلم کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو قتیبہ سے کہنے لگا اس قیدی کو تم اپنے گھر لے جاؤ کل صبح اسے لے کر آنا اسے کل قتل کریں گے آج کی رات یہ باغی تمہارے پاس گزارے گا قتیبہ نے قیدی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ راستے میں اس قیدی نے بڑی آجیزی سے مجھ سے کہا قتیبہ میری بات سنو میں نے کہا ہاں بولو کیا کہتے ہو کہنے لگا اگر تمہارے اندر کچھ خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے اجازت دی تو کہنے لگا میرے گھر میں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تمہیں معلوم ہے کہ کل حجاج مجھے قتل کر دے گا کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے میرے گھر جانے دو میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں حقداروں کا حق ادا کر دوں جو کچھ لینا دینا اور حساب کتاب ہے اپنے ورسا کو بتا آؤں میں اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا قتیبہ بن مسلم کہتی ہیں میں اس کی بات سن کر بڑا متاجیب بھی ہوا اور مسکر آیا بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے اس نے پھر میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئے کہا سنو میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ضرور واپس آ جاؤں گا بس تم ایک مرتبہ مجھے چانے دو ادھر میں مسلسل انکار کرتا رہا اور وہ اسرار کرتا رہا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک باغی کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے ادھر اس کا اسرار جاری رہا وہ منت سماجت کرتا رہا اپنے دلائل دیتا رہا وعدے کرتا رہا مجھے نہ جانے اس پر کیوں ترس آ گیا میں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا اور کہا جاؤ تم جا سکتے ہو لیکن ہر حال میں صبح صویرے واپس آ جانا جیسے ہی میں نے اس کی رسیاں کھولیں اور اسے اجازت ملی تو وہ فوراں روانہ ہو گیا اب وہ چلا تو گیا مگر میری یہ حالت تھی کہ مجھے اپنے اس فیصلے پر بڑی ندامت اور پشیمانی ہوئی میں نے یہ کیا کر دیا اسے چھوڑ کیوں دیا اس کے وعدوں پر کیوں اور کیسے اعتبار کر لیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باغی آزاد ہونے کے بعد قتل ہونے کے لئے واپس آ جائے میں حجاج کو خوب جانتا تھا کہ وہ اگلے دن صبح صویرے سب سے پہلے مجھ سے قیدی کے بارے میں سوال کرے گا جب قیدی اسے نہیں ملے گا تو پھر میری خیر نہیں قیدی کے بدلے میں مجھے قتل کروانا حجاج کے لئے محمولی سی بات ہوگی یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات ثابت ہوئی میں رب کے حضور روتا رہا مناجات اور دعائیں کرتا رہا میری ایک ہی تمنا تھی کہ وہ باغی واپس آ جائے میں اگلے دن کی صبح کا بڑی بہچینی سے انتظار کر رہا تھا صبح صویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہ باغی قیدی کھڑا تھا میں نے لاکھ مرتبہ رب کا شکر ادا کیا میری جان میں جان آئی مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا تم واقعی واپس آ گئے ہو کہنے لگا خطیبہ تمہارے سامنے ہی تو کھڑا ہوں اور پھر اس بددو نے بڑی زبردست بات کہی کہنے لگا میں نے رب العزت کو کفیل بنایا تھا تو پھر میں واپس کیسے نہ آتا میں نے اس سے ساتھ لیا اور حجاج کے پاس چلا آیا قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا حجاج نے مجھے دیکھتی ہی کہا خطیبہ وہ ہمارا قیدی کدھر ہے میں نے کہا امیر کی خیر اور سلامتی ہو آپ کا قیدی دروازے پر دربان کے پاس ہے میں دروازے کی طرف لبکا اور قیدی کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا میں نے عرض کی جناب امیر قیدی آپ کو واپس کیا جاتا ہے مگر جو کچھ رات کو پیش آیا ہے پہلے وہ سن لیں اس کے ساتھ ہی میں نے اسے رات والا پورا واقعہ مننو ان سنا دیا کہ کس طرح اس نے امانت کے ادائیگی کے لیے منتیں سماجتیں کر کے مجھ سے ایک رات کی رخصت لی اللہ کو کفیل بنایا اور پھر وعدے کی مطابق واپس بھی آ گیا حجاج نے قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے شاید اسے وعدے کی پاسداری پسند آ گئی یا اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا ہے تم جو سلوک چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو تمہاری مرزی ہے میں نے باغی قیدی کو اپنے ہمراہ لیا اور باہر آ گیا باہر نکلے تو میں نے قیدی سے کہا جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو باغی نے اپنے رہائے کی بات سنی تو اپنا چہرہ آسمان والے کی طرف کر لیا کہنے لگا خدایا تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تیرا ہی شکر ہے یہ کہتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا اس نے مزید کوئی بات کہی نہ میرا شکریہ ادا کیا مجھے بڑا تعجب تھا کہ بڑا عجیب آدمی ہے اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی گوارہ نہیں کیا حالانکہ میں نے تو اسے موت کے موں سے بچایا ہے خیر میں اس پر افسوس کرتا ہوا گھر آ گیا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی بددو ہے مجنون ہے دیوانہ ہے مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا بددو عقیدہ توحید پر کتنی سختی سے کاربند ہے اگلے دن کا سورج تلو ہوا تو وہ بددو ایک مرتبہ پھر میرے گھر آ گیا ملاقات ہوئی تو کہنے لگا بھائی حق تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے میں نے کل آپ کے ہاں سے جاتے ہوئے صرف رب تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی تھی اور اسی کا شکر ادا کیا تھا میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی لیکن آپ برا مت مانیے گا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کرنا نہیں چاہتا تھا